اسلام علیکم آج ہم پاکستان کے جو گورنر جنرل ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کتنے ٹوٹل گورنر جنرل پاکستان کے تھے کون سا گورنر جنرل کب تھا ان کا جو ٹائم پیئر تھا ڈیوریشن تھا وہ ہم دیکھیں گے ویسے تو آج ہم نے جو کانسٹیٹیشن آف نائنٹین سیمٹی تھری میں ارمنمنٹس ہوئی ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنی تھی تو آج کیونکہ بہت لیانتی لیکچر ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے اور آج ہم یہ شورٹ ہے تھوڑی ویڈیو تو اس لیے آج ہم یہ ٹاپک کور کرتے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ون پیپر میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ کب سے کب تک کون سے گورنر جنرل تھے یا فرسٹ گورنر جنرل کون تھے سیکنڈ گورنر جنرل کون سے تھے تو یہ ٹاپک بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو آج ہم یہ کر لیتے ہیں اور امنمنٹس والا ٹاپک ہم کل کریں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان پاکستان کے جو فرسٹ گورنر جنرل تھے وہ قائدی آزم تھے اور قائدی آزم نے 15 اگسٹ 1947 کو قائدی آزم پاکستان کے فرسٹ گورنر جنرل بنے تھے اور 11 سپٹمبر 1948 تک پاکستان کے فرسٹ گورنر جنرل قائدی آزم رہے تھے پھر 11 سپٹمبر 1948 کو جب قائدی آزم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے سیکنڈ گورنر جنرل آتے ہیں تو دیکھ لیتے ہم اس میں کہ قائدی آزم کو جو ٹائٹل ملا تھا قائدی آزم کیا کیونکہ ان کا نام تو محمد علی جناہ تھا بھر قائدی آزم اس کا میننگ ہے گریٹ لیڈر اور وہ انہیں ٹائٹل دیا تھا کس نے دیا تھا اور کب دیا تھا ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ قائدی آزم کو ٹائٹل 1938 میں مزرد دین نے دیا تھا جب انہوں نے لیاقت علی خان اور قائدی آزم کو اپنے آفس میں بلایا تھا اور قائدی آزم کا ٹائٹل انہیں دیا تھا اور پھر اپنے نیوز پیپر واحدت میں پبلش کرنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جلسہ پٹنا میں ہوا تھا اور اس میں میاں فیروز الدین انہوں نے فرس ٹائم یہ سلوگن ریز کیا تھا قائدی آزم زندہ بات پہلی مرتبہ تو اس طرح سے قائدی آزم کو ٹائٹل کب اور کیسے ملا اب موسٹری جگہوں پر یہ ہے کہ قائدی آزم کو جو ٹائٹل دیا گیا تھا وہ میاں فیروز الدین نے دیا تھا تو ایسا نہیں ہے اقارڈنگ ٹو مائی ریسرچ کیونکہ میں نے پہلے اس پر بہت ریسرچ کی ہے کہ کچھ جگہوں پر یہ تھا کہ نائنٹین تھرٹی سیون میں انہیں ملا تھا ٹائٹل اور دیا تھا میاں فیروز الدین نے تو ایسا نہیں تھا نائنٹین تھرٹی ایٹ میں ہی ملا تھا اور انہیں ٹائٹل دیا تھا مزر الدین شہید نے دیا تھا اور اس کے بعد جب فرس ٹائم سلوگن ریز کیا تھا قائدی آزم زندہ بات کا آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسہ میں پٹنا میں وہ کیا تھا میاں فیروز الدین نے اور اس کے علاوہ قائدی آزم سے جو عود ایزا گورنر جنرل کون لیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں عبد الرشید جو اس وقت مسلم سینئر جج تھے بریٹش انڈیا میں اس کے بعد 11 سپٹمبر 1948 میں جب قائدی آزم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو سیکنڈ گورنر جنرل بنتے ہیں وہ بنتے ہیں خاجہ نازم الدین وہ 14 سپٹمبر 1948 کو پاکستان کے سیکنڈ گورنر جنرل بنتے ہیں اور کب تک رہتے ہیں 17 اکتوبر 1951 تک اب 1951 سے آپ کو بھی کچھ یاد آگیا ہوگا کل جب میں نے کونسٹیٹوشنز کاروائے تھے تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ 16 اکتوبر 1951 کو ہمارے جب فرسٹ پرائم مینیسٹر تھے لیاقت علی خان انہیں شہید کر دیا گیا تھا لیاقت باغ میں راولپنڈی میں تو جب لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا تو پرائم مینیسٹر کی جو سیٹ تھی وہ خالی ہو گئی تو جو ہمارے سیکنڈ گورنر جنرل تھے خواجہ نازم الدین وہ 17 اکتوبر 1951 کو پاکستان کے سیکنڈ پرائم مینیسٹر بن جاتے ہیں اب جب خواجہ نازم الدین جو ہمارے سیکنڈ گورنر جنرل بھی ہے اور سیکنڈ پرائم مینیسٹر بھی ہے جب خواجہ نازم الدین اس کے بعد ہمارے تھرڈ گورنر جنرل بنتے ہیں غلام محمد غلام محمد ہمارے تھرڈ گورنر جنرل بنتے ہیں جو 17 اکتوبر 1951 کو ہمارے تھرڈ گورنر جنرل بنتے ہیں اور 7 اگست 1955 تک رہتے ہیں اس کے بعد کیونکہ ان کی بیماری کی وجہ سے وہ فیزیکلی فیٹ نہیں تھے بہت بیمار تھے جس کی وجہ سے ان سے یہ عوضہ لے لیا جاتا ہے اور 1955 میں وہ ریزائن کرتے ہیں اور 1956 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اب غلام محمد کے بعد پھر ہمارے جو لاسٹ گورنر جنرل ہے فورت گورنر جنرل وہ بنتے ہیں سکندر مرزا 7 اگست 1955 کو سیم ڈے سکندر مرزا ہمارے فورت گورنر جنرل بنتے ہیں اور کب تک رہتے ہیں 23rd مارچ 1956 تک 1956 سے آپ کو کچھ یاد آیا ہوگا کہ ہم نے کل کونسٹیٹوشنز میں پڑھا تھا کہ ہمارا پاکستان کا جو فرسٹ کونسٹیٹوشن ہے 23rd مارچ 1956 میں آیا تھا تو جو پاکستان کا فرسٹ کونسٹیٹوشن آیا تھا تو اس وقت جو گورنر جنرل تھے اس کا نام چینج کر کے پریزیڈنٹ رکھا گیا تھا گورنر جنرل کا عدہ ختم کر دیا گیا تھا پریزیڈنٹ رکھا گیا تھا جو کہ اب تک ہے تو 1956 میں جو سکندر میزہ ہمارے لاسٹ گورنر جنرل بھی ہیں اور ہمارے فرسٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں تو یہ تو تھے پاکستان کے فور گورنر جنرل اور یہ آپ سے ون پیبر میں بھی پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ پی ایم ای سی ایس ایس میں اپیر ہونا چاہتے ہیں یا کوئی بھی پاکستان کے ہسٹری پڑھ رہا ہے اور اس کا کوئی بھی وہ سبجیکٹ ہے تو اس میں آپ کے یہ کام آئے گا تو فور گورنر جنرل ہیں ٹوٹل پاکستان کے اور آپ کو یہ یاد رکھنا اس لیے آسان ہوگا جیسے ہم فرسٹ گورنر جنرل تو ہمارے جو گریٹ لیڈر ہیں قائد عظم محمد علی جنرل 1947 میں وہ بندے ہیں اب سیکنڈ گورنر جنرل آپ یہاں سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ 1948 میں جب قائد عظم کی ڈیتھ ہوتی ہے تو 1948 میں ہی ہمارے سیکنڈ گورنر جنرل بندے ہیں جو کہ خاجہ نازم الدین ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 1951 میں ہمارے جو فرسٹ پرائم میسٹر ہوتے ہیں لیاقت علی خان ان کو شہید کر دیا جاتا ہے تو 1951 میں ہمارے تھرڈ گورنر جنرل آتے ہیں جو کہ غلام محمد ہے اس کے بعد 1955 میں یہ تھوڑا آپ کو رکھنا مشکل ہاں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ 1956 میں پاکستان کا فرسٹ کانسٹیٹیوشن آیا تھا تو اس سے ایک سال پہلے 1955 میں جو سیکندر مزہ تھے وہ ہمارے فورت گورنر جنرل بندے ہیں اب کل